السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی قیام اللہ علم میں آپ نے قرآن حکیم کا چودمہ پارس امان فرمایا پاریک ابتداء عیسائی سے ہو رہی ہے روبما یبدو الذین کفر لوکانو مسلمین کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو کافر بڑی حسرت سے ان کو دیکھیں گے جو آج اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں اسلام کے خلاف ترہ ترہ کی سازشیں کرتے ہیں زندگی بھر کفر اور شرک پر ڈٹے رہتے ہیں کل قیامت کے دن جب ان پر حقیقت کا انکشاف ہوگا تو ان کے حسرتوں کی کوئی انتہا نہیں رہے گی وہ کفے افسوس ملتے ہوئے یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں کافر یہ خواہش کریں گے لو کانو مسلمین کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلام اور کفر کو ایک دوسرے کے اپوزٹ میں لائے گیا ہے کفر و مسلمین اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر اور اسلام دونوں ندی کے دو پارٹ ہیں دونوں آپس میں کبھی نہیں مل سکتے کفر کفر ہے اسلام اسلام ہے نہ کفر اسلام ہو سکتا نہ اسلام کفر ہو سکتا ہے یہ ندی کے دو پارٹ ہیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے خوب کھاتے ہیں خوب پیتے ہیں خوب مزے اُڑاتے ہیں اور اپنی آرزوں کو کافی دراز کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے رسول اگر یہاں کی بات نہیں مان دائیں نا چھوڑی آپ ان کو چھوڑ دیئے آپ یاکلو خوب کھائیں ویتمتو خوب مزے کریں ویلہیہم العمل اور اپنی آرزوں کو دراز کریں فصوفی عالمون ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا تو جن لوگوں کا مقصد دنیا میں کھانا پینا ہو یاکلو ویتمتو اور مزے اُڑانا ہو اور مستقبل کے لئے لمبی لمبی پلاننگ کرنی ہو حیات کے ایک لمحے کی گیارنٹی نہیں ایک لمحے کی زمانت نہیں دی جا سکتی اور آدمی آخرت سے غافل ہو کر کے مستقبل کے لئے لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا یہی ہے ویلہیہم العمل آپ چھوڑ دیجئے کہ کھائیں پیئیں ذرہم یاکلو ویتمتو چھوڑ دیجئے کہ مزے اُڑائیں ویلہیہم العمل چھوڑ دیجئے کہ یہ مستقبل کے لئے لمبی لمبی پلاننگ کریں اپنی آرزوں میں دراز کریں فصوفی عالمون آنکھ بند ہوئی سب ان کو معلوم ہو جائے گا جب آنکھوں پر سے پردہ اُڑ جائے گا مسند بزار کی روایت ہے رابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر شعر صفتیں ہوں اسے جلدی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے پہلی چیز ہے سنگ دلی دل کا سخت ہو جانا کہ کوئی بھی بات بتاؤ اس کان سے سنتا اس کان سے اُڑا دیتا ہے آدمی کے صدھرنے کے لیے قرآن کی ایک بات کافی ہے یہاں تو پورا تا پورا قرآن اور پورا زخیر حدیث گھول کر پلا دیا جائے تو آدمی کے کان پر جو نہیں رہتی جبکہ صدھرنے کے لیے صرف ایک بات قرآن کی کافی ہے تو دل کا سخت ہو جانا ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے اُڑا دی اور دوسری چیز اپنے گناہوں کے اوپر نا دن نہ ہونا اپنے گناہوں پر نا پچھتانا جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسوں کا نہ آنا یہ پہلی چیز ہے سخت دلی دوسری چیز ہے آنکھوں میں آنسوں کا نہ آنا اور تیسری چیز ہے طول عمل مستقبل کے لیے لمبی لمبی پلاننگ کرنا اور چوتھے حل سالت دنیا دنیا پر حریص ہو جانا باس اس کے پی جو کتے کی طرح بھاگتے رہنا آخرت کو نگاہوں سے اجھل کر دینا یہ چار چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں یہ چار صفتیں جس انسان کے اندر ہوں جلدی اسے ہدایت نہیں ملتی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ہم نے قرآن حکیم کو اتارا اور ہم ہی قرآن حکیم کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت نجانے کیسے عجیب و غریب طریقے سے کی ہے ایک تو یہ جیسے قرآن اترتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائی ہارٹ کر لیتے تھے حجز کر لیتے تھے دوسرا حفاظت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جبرائیل سے برابر دور کرتے تھے جتنا قرآن اترتا جبرائیل آپ کو سناتے تھے اور آپ اتنا جبرائیل کو سنا دیتے تھے اس طرح قرآن کا دور چلتا رہتا تھا حفاظت کا ہے دوسرا طریقہ تیسرا کاتبین وحیہ کی تعداد تقریباً بیالی سے جس میں سر فیرست حضرت عبی بن کاب اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے سالم معترم ہیں تو ان سے فوراً لکھوا لیا کرتے تھے اور لکھوانے کے بعد پوچھتے تھے پڑھو کیا لکھا ہے تم نے اگر کہیں لکھنے میں گربڑی ہوتی تو آپ کریکشن فرما دیتے اس لئے کہ آپ کو لکھنا پڑنا نہیں آتا سن لیتے تھے آپ اور اس کے بعد کریکشن فرما دیتے تھے اور یہ قرآن حکیم کا موجزہ ہے موجزہ نہیں یا مرائکل ہی نہیں بلکہ مرائکل آف دا مرائکلس ہے موجزوں کا موجزہ ہے ایک ہوتا موجزہ ایک ہوتا مرائکل ایک ہوتا مرائکل آف دا مرائکلس موجزوں کا موجزہ تو قرآن حکیم موجزوں کا موجزہ ہے آج دیکھئے اردو کی کوئی چھوٹی سی کتاب دے دیجئے بچے کو کہیے سال بھر رٹتا رہے دس پندرہ سبھی کتاب مزمانی یاد نہیں ہوتی چھے چھے سال سات سات سال کے لڑکوں کو یہ پورا انسیکلوپیڈیا یاد ہو جاتا ہے پورا قرآن حکیم یاد رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی بچیاں اور تقریبا ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قرآن حکیم کا حافظ مل جائے گا یہ قرآن حکیم کے ایجاز کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا اس کی حفاظت کو اگر محسوس شکل میں دیکھنا ہو تو اپنی آنگوں سے دیکھ سکتے ہیں نبیہ قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ جو آپ نے لکھوا لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن بارہ ہجری کے اندر تمام قرآن کے اوراک کو جمع کر کے زید بن ثابت کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا اور چمڑے کے اوپر تمام قرآن حکیم کی کتابت کی گئی اور ایک دھاگے سے اس کی شیرہ دبندی کر دی گئی اس طرح قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا اور پھر اس کی سات نقلیں کرائی گی اور یہ سات نقلیں اسلامی مملکت کے سات مقامات پر بھیج دی گئی سات مامالی کے اسلامیہ میں ان سات نسخوں کو بھیج دیا گیا آج بھی وہ جو سات نسخے بنائے گئے تھے ایک نسخہ روس کے توکپو میوزیم کے اندر موجود ہے اور ایک ترکی کے اسٹامبول کے اندر موجود ہے اور اگر آپ اس قرآن کو لے کر کے آئیں اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی قرآن چھپ رہے ہیں اور ٹیلی کیجئے تو آپ کو ذرہ برابر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا یہ قرآن حکیم کے حفاظت کا ایک عجیب و غریب انتظام ہے اس لئے کہ باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی قرطبی نے برساند متصل ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ معمون الرشید اعظم یہ اسلام کا ایک بہت جبروت بادشاہ گزرا ہے ذرا یہ اعتزال سے متاثر ہو گیا تھا پھر بھی بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اس کے جبروت کا اور اس کی عظمت کا حال یہ تھا کہ قیسر قسطنطنیہ کو جب خط لکھتا تھا تو اس میں لکھتا تھا یہ اس کے جبروت کا اس کے جلال کا اور اس کی چاہ کا عالم یہ تھا مسلمان کبھی ایسے بھی رہے نہیں قیسر قسطنطنیہ کو یورپ کے بادشاہ کو خط لکھتا تھا تو جلال کا اور جبروت کا یہ عالم ہوتا تھا اور داگ آف رومہ اے روم کے کتے یا کلبر روم اے روم کے کتے اس کے جبروت اور عظمت کا یہ حال تھا اللہ حبیر آج وہی مسلمان ہے شاعر نے جھجلا کر کے یہی تو کہا ہے ہمارے سر کی پھٹی توپیوں پہ تنز نٹر کیا بولتا ہے ہمارے سر کی پھٹی توپیوں پہ تنز نٹر ہمارے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں ٹھیک ہے آپ کے تاج اجائب گھروں میں رکھے ہیں آپ کے سر پر آج پھٹی توپی نصیب ہے کی نہیں ہے یہ تو دیکھو تمہارے کرتو تیس انتہا پہ کونچ گئے ہیں ہمارے وہ آباباز داپتے کی ان کے سروں کے اوپر تاج رکھے جاتے تھے اور آج وہی سر غیروں کے سامنے جھکا ہوا ہے جہاں بھی ہیں ظلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے تو معمول رشید آزم یہ بہت بڑا سائنٹسٹ بھی تھا بہت زیل مادمی تھا ذرا اعتزال سے متاثر ہو گیا تھا اس کے دربار میں اکثر و بیشتر علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے ایک دفعہ اس کے دربار میں علمی مذاکرے کے دوران ایک یہودی آیا جو بڑا فصیح اللسان بڑا بلیغ تھا اور اس کے علم سے معمول رشید بہت متاثر ہوا جب مذاکرہ ختم ہوا تو معمول رشید آزم نے اس یہودی کو اسلام پیش کیا کہا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اس کو قبول کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا اور وہ چلا گیا ایک سال کے بعد جب وہ آپس آیا تو مسلمان ہو چکا تھا معمول رشید نے اس کی بڑی تقریم کی بڑا عزاز کیا اس کے بعد پوچھا کہ میں نے جب تمہارے سامنے اسلام کو پیش کیا تھا تو تم نے قبول نہیں کیا خود بخود تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا کہا کہ یہ بھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہے میں پیشے سے خطات ہوں خوشنویس ہوں میں کتابیں وغیرہ لکھتا ہوں ایک دفعہ میرے ذہن میں بات آئی ذرا آزماؤں ہوں کہ دنیا میں سب سے سچی کتاب اور محفوظ کتاب کونسی ہے میں نے تورات کے تین نسخے ہاتھوں سے لکھے اور گیا اور یہودیوں کے معابد میں ان کے معابد کے اندر جا کر کے عبادت گاہوں میں ایک ایک نسخہ ایک ایک پادل کو دے دیا اسی طرح میں نے انجیل کے تین نسخے ہاتھوں سے لکھے اور جا کر کے گرجہ گھروں میں ان کے راہبوں کو دے دیا ان درویشوں کو دے دیا مولویوں کو دے دیا کہیں سے مہینے دو مہینے تک کوئی شکایت نہیں آئی اسی طرح میں نے قرآن کے بھی تین نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور میں نے تین مساجد کے اندر جا کر کے دے دیا شام ہی سے لوگ آتے رہے اور کہا کہ حضرت آپ نے انین جگہوں پر لکھنے میں غلطی کی ہے درہا اس کو صدار لیجیے تو میں سمجھ گیا کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو از اول تا آخر محفوظ ہے باطل نہ تو اس کے آگے سے گھوسا ہے نہ پیچھے سے اور یہ کتاب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی بین ہی آج تک ویسے ہی ہے اور کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مطالبے کیے گئے تھے ایتی بے قرآن ان غیر حالہ اور عجیب بات تو یہ ہے جو مطالبے پہلے کیے گئے تھے آج بھی وہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن نہیں چلے گا ایتی بے قرآن ان غیر حالہ اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے ہو یہ قرآن تو ذات بات کو ہوا دیتا ہے یہ قرآن تو آتنک بات کو بڑھاتا ہے یہ قرآن ایسا کرتا ہے یہ قرآن ایسا کرتا ہے دنیا بھر کے اعتراضات ہیں اور یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کو قرآن حکیم سے کچھ لینا دینا نہیں عربی زمان سے واقفیت نہیں قرآن حکیم کے اسلوب سے کوئی واقفیت نہیں نہ قرآن کو انہوں نے پڑھا ہے نہ اسلام کو سمجھا ہے کاش وہ قرآن کو پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سرابہ امن کی دعوت دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے جہاں بھی رہو پور امن رہو تم اس درخت کے تر ہو جاؤ خجور کے جو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو غیر نافع ہو تو نفع بخش من کر کے رہو تو یہ تمہیں قرآن مجھے رہا گا یہ قرآن نہیں چلے گا دوسرا قرآن لے ہو اچھا ٹھیک ہے یہ قرآن رہنے دو ٹھیک ہے اگر دوسرا قرآن نہیں لاسکتے تو او بردل ہو اس کے اندر تھوڑی سی تبیلی کر دو یا آیتیں نکال دو یا آیتیں نکال دو یا آیتیں ہمارے خلاف ہیں یا آیتیں ہمارے جذبات کے خلاف ہیں یا آیتیں ہمارے ایموشن کے خلاف ہیں یہ ہمارے اعتقاد کے خلاف ہے یہ ہمارے عمل کے خلاف ہے اب بدلو تھوڑی سی تبدیلی کر دو بتاؤ آج تک قرآن حکیم پر جو اعتنازات ہوئے ہیں قرآن حکیم کے بارے میں جو بات تھی گئی جو پروپیگنڈ اٹھائے گئے یہی دو پروپیگنڈ تو ہیں چاہے وہ تسلیمہ ناصرین ہو اور چاہے وہ سلمان رشدی ہو یہ تھی میں قرآن گئے رہا رہا ہے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ اور اگر یہی قرآن لکھنا چاہتے ہو تو یہی تبدیلیاں کر دو قرآن حکیم نے نبی سے کہلوا دیا کہو آپ ارے مجھے کیا حق موستہ ہے کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں میری کتاب تو ہے نہیں کہ میں بدل دوں یہ تو جس کی کتاب ہے وہ بدل سکتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے اور اس نے کہہ دیا اللہ کو بدلے لئے کلماتی ہم نے جو اتار دیا اتار دیا اس کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے یہ ہے قرآن حکیم کے حفاظت کا ایک انداز اور ایک طریقہ جو بتا دیا گیا اِنَّا نَحْنُنَا الزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَوْلْحَافِذُونَ ہم نے قرآن کتارا اور ہمیں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لئے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُمِنْ قَبْلُ مِنَّارِ السَّمُونَ اور ہم نے جنات کو آگ کے شولے سے بنایا اور کہا کہ جب آدم کو ہم نے پیدا کیا فیضہ سوئی تو جب اس کا سب مادہ تیار کر دیا اور تصویہ کر دیا اس کا ٹھیک تھاک کر دیا بدن کو وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اور میں نے اپنی روح پھونک دی اس وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ سے بہت لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے جب اپنی روح پھونک دی روح پھونک دی تو یہی روح پھونکنا تو حضرت عیسی علیہ السلام میں بھی تھا تو عیسی علیہ السلام خدا ہوئے جیسے کہتے ہیں یا نورم من نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نور میں سے نور ہے یعنی اللہ کا ایک حصہ ہے اللہ کا ایک حصہ ہے یا نورم من نور اللہ اے اللہ کے نور میں سے نور یعنی پھنک دی تو اس کا مطلب اللہ اس میں حلول کر گیا اللہ متحد ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آفتابِ عالم تاپ کو گویائی کی اجازت دے دی جائے سورج کو بولنے کی طاقت دے دی جائے اور سورج یہ کہے کہ میں نے اپنی روشنی زمین کے اوپر پہنچا دی تو یہ کہنا صحیح ہوگا کی نہیں اپنی روشنی میں نے پہنچا دی جبکہ سورج جب یہ کہے کہ میں نے اپنی روشنی زمین پر پہنچا دی تو سورج کی روشنی نہ تو زمین کے اندر گھوسی ہے حلول کی ہے اور نہ تو یہ روشنی سورج سے جدہ ہوئی ہے تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح آدم کے اندر پھوک دی تو آدم کے اندر چلا گیا وہ تو یہ دلیل اور یہ جملہ حلول اور اتحاد کی دلیل کیسے بن سکتا ہے یہ وہی لوگ دلیل بنانے کی کوشش کریں گے جن کے عقلوں کے سارے کے سارے پرزے ڈیلے ہیں جب میں نے اس کا تصویہ کر دیا اور اپنی روح اس کے اندر پھونک دی پھونکنے کا وہی مطلب درہا پھونکنے کا مطلب پھونکنے کے اوپر غور کیجئے کہ پھونکنا کس کے بولتے ہیں ساری حقیقت آیاں ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے آدمی اللہ کے رحم کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں اور جتنے گناہ دھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو تناظر میں رکھ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ارے بہت بڑا گناہ ہے ارے اللہ غفور رحیم ہے بخشنے والا ہے تو اللہ کے رحم سے لوگ نہ جائے اس فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دیا جا رہے ہیں وَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَأَنَّا دَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ یہ دونوں آیتیں اور اے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دو وَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ نبِّ عبادی میرے بندوں کو خبر کر دو کیا خبر کر دو اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ میں غفور الرَّحِيم تو ہوں وَأَنَّا دَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میرا عذاب دردناک عذاب بھی تو ہے لہذا ایک پہلو کیوں دیکھتے ہو رحم کا پہلو یہ نہیں دیکھتے کہ میں منتقم بھی ہوں میں جبار بھی ہوں میں کہار بھی ہوں میں سزا بھی دینے والا ہوں سریعُ الْعَقَاب بھی ہوں شدیدُ الْعَذَاب بھی ہوں یہ کیوں نہیں دیکھتے بس صرف میرے رحم کو دیکھتے ہو وَنَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ میرے بندوں کو خبر دار کر دو کہ میں غفور الرَّحِيم تو ہوں وَأَنَّا دَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میرا عذاب دردناک عذاب ہے لہذا سارے لوگ میرے رحم کے اوپر تکیہ کر کے گناہوں کے میدان میں آگے نہ نکل جائے ایک طرف تو میرے رحم کو دیکھیں دوسرے میرے جبر کو دیکھیں میرے قہر کو بھی تو دیکھیں اور گناہوں سے باز رہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی اب اگر کوئی پوچھے کہ جیٹ ایئر ویز کا تذکرہ قرآن میں ہے جیٹ ہوا اجاز کا بولے ہاں ہے ایئر انڈیا کا ہے بولے ہاں ہے امریکہ کے جتنے پلین ہے سب کا تذکرہ ہے برطانیہ کے جتنے پلین ہیں سب ہیں قرآن میں جی ہاں سب ہیں کیسے آج گھوڑوں کو پر سواری کرو خچروں کو پر سواری کرو خیل مانو گولا والبغال خچروں کو پر سواری کرو والحمیر گدوں کو پر سواری کرو لی ترکبو واوزینہ تم اس کو سواری کرتے ہو دور دراز سفر کرتے ہو اور زینت اختیار کرتے ہو گھوڑے پر بیٹھ کر آنکھ بھی کیسا لگتا ہے اور یہ چیزیں تو ابھی ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں فیلحال علم نہیں ہے وَيَخْلُقُمْ حَلَىٰ تَعْلَمُونَ میں سارے ائر ویز آگئے اور سارے جہازوں کے نام آگئے سارے جہازوں کے طریقے آگئے ساری چیزیں آگئے قرآن کے طریقے تک آگئے یہ ہے قرآن حکم کا انتظر بیان اس طرح قرآن حکم بحث کرتا ہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کا حال جانتے ہو کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکار رہنا یہ ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے ایک چیز کیا ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے مچھر وہم یخلقون یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں یہ کیا پیدا کریں گے کسی چیز کو اور یہ حقیقت ہے نہ تو آدمی کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے نہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے ڈسٹرائی بھی نہیں ہوتا ہے شکل بدل لیتی ہے ایک تیلی کے اندر پانی رکھ کر کے گیس کے اوپر رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پانی تیلی سے غائب ہے تو پانی فنا ہو گیا نہیں فنا نہیں ہوا اس نے شکل بدل لی ہے فضا میں چلا گیا بھاپ بن کر کے تو اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں کوئی پیدا نہیں کر سکتا جتنی چیزیں پیدا آدمی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کرتے ہیں اس کو ڈیسٹرائی بھی نہیں کر سکتا برباد بھی نہیں کر سکتا شکل بدل لیتی ہے وہ چیزیں اس کے بعد کہا کہ جن کے پوجہ کرتے ہیں ان کی ایک اور حالت اموات اموات یہ مر چکے ہیں یعنی پہلے زندہ تھے مر چکے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا لا تصب الاموات مردوں کو پرہ بھلوت کو اس کا مطلب وہ زندہ تھے بعد میں مر گئے ان کو اموات بولتے ہیں تبیہ تو حدیث میں ہے گویا حدیث کو اگر سامنے رکھو تو اموات کا مفہم متین ہوتا ہے لا تصب الاموات مردوں کو پرہ بھلوت کو اس کا مطلب وہ زندہ تھے بعد میں مر گئے تو اموات ان کا مطلب ہوگا زندہ تھے ام مر گئے ہیں اس کے بعد غیر و احیاء لانے کی ضرورت نہیں تھی وہ زندہ نہیں ہے ارے بھئے اموات کہہ دیا گیا زندہ تھے مر گئے پھر غیر و احیاء وہ زندہ نہیں ہے کیا مطلب یہ بتایا گیا کہ جو زندگی پہلے حاصل تھی وہ زندگی اب حاصل نہیں ہے پتہ نہیں ہے کونسی زندگی ہے تم نہیں جان سکتے ایک اتنی صاف بات ہے اللہ حب ابر کچھ لوگ اگر اس پر مصر رہے کہ بھئے نبی ہماری طرح زندہ ہے ولی ہماری طرح زندہ ہے تو اب ان کی عقلوں پر ماتم کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے اموات زندہ تھے مر گئے بختم ہو گئی تھی غیر و احیاء زندہ نہیں ہے کیا مطلب وہ زندگی جو پہلے حاصل تھی ان کو اب مرنے کے بعد حاصل نہیں ہے تمہاری طرح وہ زندہ نہیں ہے نگارے کونسی زندگی ہے تم اپنی زندگی کے اوپر ان کی زندگی کو خیاس نہیں کر سکتے کتنی صاف بات کتنی پیاری بات ہے اموات کے بعد غیر و احیاء لانے کا فلسفہ عجیب و غریب ہے سارے اثرات کھل جاتے ہیں اور سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں سارے شبہات ساری تشکیقات دور ہو جاتی ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے اوپر بحث کیا ہے اس لئے کہ سورہ قریمہ کا نام سورہ نحل ہے نحل اور اللہ نے فرمایا بائیولوجی پڑھنے والے طالب علم کے لئے ہدایت کے لئے یہ آیت کافی ہے بائیولوجی کا اگر اسٹوڈنٹ ہے بائیولوجی کے دو شعبے ہیں ایک بوٹینی ہے ایک زوالوجی ایک علم النباتات ہے اور علم الحیوانات ہے یہ بوٹینی کے دو شعبے ہیں بوٹینی کے بائیولوجی کے دو شعبے ہیں بائیولوجی ہے جو ڈاکٹری پڑھتے ہیں بچے جن کو ڈاکٹری کی طرف جانا ہوتا ہے وہ بائیلوجی لیتے ہیں اور بائیلوجی کے دو شعبے ہیں ایک بوتنی علم النباتات پیڑ پودے وغیرہ اور ایک علم الحیوانات حیوانات کے بارے میں پڑھتے ہوں تو زوالوجی بائیلوجی کے طالب علم کی ہدایت کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے وَاوحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْل وَاوحَا اوحَا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی چھوٹی سی مکھی کے دماغ میں ایک طریقے کا کمپیوٹر فیڈ کر دیا ہے یہ ہے کا مطلب ایک کمپیوٹر فیڈ کر دیا ہے اور بالکل اسی کمپیوٹر کے مطابق وہ اپنا عمل کرتی ہے تین ہی جگہوں پر وہ شہد کے چھتے لگاتی ہے چوتھی جگہ کہیں نہیں قرآن نے بتا دیا تین جگہ تو چوتھی جگہ ہے ہی نہیں وَاوحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْل اَنِتَّخِبِي مِنَ الْجِبَال پہاڑوں کے اوپر چھتا لگا پہاڑ کے اوپر لگاتی ہے مِنَ الْجِبَالِ بُوِیُوتَ پہاڑ کے اوپر چھتا لگا گھر بنا اور وَمِن مَا يَارِشُونَ اَنِتَّخِبِي مِنَ الْجِبَالِ بُوِیُوتَ وَمِنَ الشَّجَر وَمِن مَا يَارِشُونَ بلند ٹٹیوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر شجر کے اوپر اور ٹٹیوں کے اوپر تین جگہوں کے علاوہ شہد کی مکھی رکھا ہے جو فیڈ کر دیا ہے اسی فیڈ کرنے کے مطابق اس کا کام ورک ہوتا ہے اچھا کیا فیڈ کیا ہے انہیں جگہوں پر چھتے لگا برابر ہے وہ تین ہی جگہ ہیں پھر کہا فُمَّ قُلِ مِن قُلِّ سَمَرَا پھر کھا تمام پھلوں سے یہ بھی ایک حقیقت ہے جانتے ہیں ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے مکھی چار ملین چار ملین پھولوں کا رش چوستی ہے اور ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے گویا ایک کلو ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی چاریس لاکھ پھولوں کا رش چوستی ہے من کل سمارات فمر کی جمع لا کر کے قرآن حقیم نے کمال کیا ہے سبحان اللہ یہ وہ ذات ہے جو جانتی ہے شہد کیسے بنتا ہے اسی نے تو طریقے سکھا ہے لہذا سمارات لاتا ہے وہ کم سے کم چاریس لاکھ پھولوں کا پھولوں کا رش چوستی ہے یہ سمار کے اندر پھول بھی آگے پھل بھی آگے اور اس کے بعد قرآن حقیم یہ کہتا ہے کولی کھا لے ایک ہوتا ہے چوستنا اس کو کہتے ہیں سکھ چوستنا اور ایک ہے ایٹ کھا لینا تو سکنگ اور ایٹنگ میں بہت سرکھا ہے سکھ منچوستنا جیسے کہتے ہیں سکھ ایٹی سیگرٹ اس نے اپنے سیگرٹ کا کش لیا اور پھر دعا نکال دیا تو ایک ہے سکھ ایک ہوتا ایٹ ایٹ کا مطلب کھا لے ہم لوگ اب تک یہ سمجھتے تھے کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے جاتی ہے پھولوں سے یا پھولوں سے رس چوستی ہے موہ میں لیے رہتی ہے اور لا کر کے شہد کے چھتے میں ڈال دیتی ہے قرآن ایک ہم کہتا ہے ایسا نہیں ہے موہ میں لے کر کے وہ شہد کے چھتے میں لا کر ڈالتی نہیں بلکہ وہ کھا لیتی ہے کھا لینے کے بعد وہ رس اور پھول کا وہ جوس پھل کا وہ جوس اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد یہ کیمیاوی تعمل تا ہے زہریلی ہے یہ زہریلی مخلوق ہے ارے جب غصے میں آ جاتی ہے تو آدمی خوشکی پر تو اس کے گھیرے میں آ جائے تو بچے نہ اور اگر یہ پانی میں ڈوبے بھی بچنے کی کوشش کرے تو ڈوب ڈوب کر کے کاٹی ہے اور آدمی کو پتہ نہیں کیا بنا دیتی ہے ایسا موٹا تاقا بن کے نکلتا ہے دکھائی نہیں دیتا یہ آدمی کیا ہے شہیطان ہے یہ شہیطان بنا دیتی ہے مکی آدمی کو ایسا آپ برا تاٹتی ہیں تو اس کے پیٹ میں جب جوس پہنچتا ہے تو اس کے پیٹ میں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے کیمیکلائز ہوتا ہے کیمیکلائز کے بعد پھر وہ موز سے نکال کر کے چھتے کے اندر ڈالتے ہیں اس کا مطلب اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے اس لیب کے اندر کیمیاوی تعامل ہوتا ہے اور چونکہ یہ فطری طور پر زہریلی ہے لہذا اس جوس کے اندر تھوڑا سا زہر مل جاتا ہے اس کا اس کے بعد باہر جب نکالتی ہے آہا تو پھر آبِ حیات بن جاتا ہے نیکٹر بن جاتا ہے نیکٹر آبِ حیات بن جاتا ہے یہ قرآنِ حقیم نے بتایا کہ مہمی چوس کے لاکر ویسے نہیں رہتی کھا لیتی ہے وہ اس کا پیٹے کیمیکل لیب ہے کس نے بتایا یہ کس نے بتایا جس نے شہد کی مکی کو بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کھا لیتی ہے وہ کل مہنے کھا لینا اور ایک حقیقت اور بیان کی گئے آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ شہد کی جو حکمران وقی ہوتی ہے وہ نر ہوتا ہے نر نہیں ہوتا بلکہ رانی ہوتی ہے مونس ہوتی ہے اسی وجہ سے سیگے جو استعمال کیے گئے وہ مونس استعمال کیے گئے ہیں فمکولی فمکولی کل کلا کلو کلی کلا کل کلی مونس کا سیگا ہے بھائی دادی مونس ہے نا کلی کھانے تو آنی تخلی بنانے تو سارے مونس کے سرے قرآن حکیم بتاتا ہے کہ رانی جو ہوتی ہے وہ حکمرہ ہوتی ہے اور اس حقیقت کے بیان کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتائی قرآن حکیم نے کہ ان کے اندر ایک بڑا زبردست نظام ہوتا ہے اگر ایک انجینئر کو یہ جاننا ہو کہ تھوڑی سی جگہ میں زیادہ سے زیادہ کمرے کیسے نکالے جائیں کیسے نکالے گا مسدس چھے کورڈ کا مسدس مسدس طریقے سے بنائے تو کچھ بھی جگہ پاقی نہیں رہے گی اور کمرے بغیر جگہ کو چھوڑے ہوئے بن جائیں گے یہ طریقہ کس سے سیکھے انجینئر اس سے سیکھے یہ عجیب و غریب مخلوق سے مسدس طریقے سے بتائے بناے جگہ چھوٹے بغیر کمرے تیار ہو جائیں گے مسدس اور اس کے جو خانے ہوتے ہیں شہد کے چھتے کے سارے مسدس ہوتے ہیں اور اس انداز سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی ماہر انجینئر نے بلکل پرکار سے بنایا ہوں کہ ایک سوت کا ایک بال کا فرق نہیں ہے سبحان اللہ یہ فیڈنگ کس نے کی ہے اسی نے جس نے کہا ایہا و اوحا رب کا تیرے رب نے تیرے پروردگار نے یہ فیڈ کیا ہے تیرے دماغ تو ایسا ہی بنائے گی تو ایسا ہی کر سکتی ہے اچھا تم اپنے رب کے راستوں پر خاک ساری کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ چل یہاں راستوں کا ذکر کیوں ہیں ایک تو سبیل کی جمع سبول ایک راستے پر نہیں جاتی مختلف راستوں پر نکل جاتی ہے اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ مکھی اگر سہپڑ و میل چلی جائے تو راستہ نہیں بھولتی ڈاریک اپنے چھتے کو پر آ جائے گی کسی دوسرے چھتے کو پر نہیں جا سکتی سہپڑ و میل کے فاصلے پر چلی جائے تو راستہ بھول نہیں سکتی اپنے ہی چھتے کے اوپر آئے گی یہ فیڈنگ کس نے کی کہ دوسرے چھتے پر نہ جا اور سہپڑ و میل کا فاصلہ کرتے کرنے کے بعد بھی اپنے ہی چھتے پر کیوں آتی ہے وہ اس لیے کہ اپنے رب کے راستے پر چل اور ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے اسے کتنا دورنا پڑتا ہے اللہ کے راستوں پر کتنا چلنا پڑتا ہے ارد گرد تین مرتبہ چلنے کے بقدر ہیں بتائیے آدمی دنیا کے ارد گرد تین مرتبہ گھومیں کتنا وقت لگے گا اندازہ لگا ہی اب تو ایک پونڈ شہد میں اتنا سفر کرتی ہے کہ آدمی تین مرتبہ دنیا کے ارد گرد گھوم لے سبحان اللہ ثم مکلی من کلی سماناتی اچھا کچھ مکھیا ہوتی ہیں جو ورک بھی ہوتی ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں اور کچھ مکھیا ہوتی ہیں جو سفر کرتی ہیں جوس لاتی ہیں پھولوں اور پھولوں کا اور کچھ مکھیا ہوتی ہیں جو فین کا کام کرتی ہیں ایسے اڑتی رہتی ہیں اور چھتے کے اوپر ہوا دیتی رہتی ہے تاکہ بچے نہ مریں گرمی کی وجہ سے ایک خاص ایک خاص ہوا کا ماہر وہاں ہونا چاہیے ایک خاص فضا ہونی چاہیے جو فضا سوٹیبل ہے بچوں کے لیے تو وہ اس فضا کو سوٹیبل بنانے کے لیے شہد کی مکھی اڑتے ہوئے اپنے پروں سے ہوا دیتی تاکہ بچے مر نہ جائیں اللہ ہوا بر باؤ ہاں کہہ کر کے اللہ نے کجیب و غریب بات بتا دی ہے سمکلی من کلی سمراتی فصل کی سبولہ ربی کی ذلولہ یا خروج ممبتون ہا اس کے پیٹ سے نکلتا ہے دیکھو کھا لیتی اس کے پیٹ سے یا خروج ممبتون ہا کیا نکلتا ہے شراب ایسا مشروب اور ایسا جوس کہ مختلف ان علمانو کہ مختلف رنگیں ہوتے ہیں شہد کبھی سفید ہوتا ہے کبھی لال ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے نجانے کن کن رمبو کا ہوتا ہے اور شفاہ للناس لوگوں کے لئے شفا ہے لوگوں کے لئے شفا ہے ایک تو یہ انٹی بائٹک ہے انٹی بائٹک ہے مسلم شریف کی روایت ہے کتاب السلام کی بخاری کتاب السلام کی ہے کہ ایک صاحب کا پیٹ چلنے لگا اسحال ہو گیا دست آنے لگا نبی کے پاس آئے نبی نے کہا جو ہے شہد پیو پیا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک نہیں ہوا کہا کہ جا شہد پی پھر جا کر کے شہد پی پھر ٹھیک نہیں ہوا تیسری مرتبہ آیا کہا اللہ کے رسول ٹھیک نہیں ہوا کہا جا شہد پی تیسری مرتبہ بجھے نے شہد پی پھر آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول شہد سے ٹھیک نہیں ہوا کہا اللہ کے رسول نے بے شک اللہ سچا ہے تیڑا پیٹ جھوٹا ہے تیڑا پیٹ جھوٹا ہے یعنی شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے شفار کی پیٹ جھوٹا کیسے ہیں اس کے تفسیر اللہ حفظ کبھی وہ ایک سائنسی حقیقت ہے وہ تو ایک تو انٹی بائیوٹک ہے انٹی بائیوٹک ہے کان میں اگر درد ہوتا ہو تو کان میں ڈال لو ناک میں اگر کوئی تکلیف ہو تو ناک میں ڈال لو لیکن ناک میں ڈالنا ہو کان میں ڈالنا ہو اسی طرح آنک میں ڈرد ہوتا ہے تو آنک میں بھی ڈال لیجئے لیکن شرط ہے کہ اس کو مائے اقیم کے ساتھ ڈالیے مائے اقیم کو ملا کر کے مائے اقیم اسٹیرائیل واتر اسٹیرائیل واتر سورہ گرم کر لو گرم کر کے تھنڈا کر لو اس کو کہتے ہیں ماؤن اقیم اسٹیرائیل واتر یعنی پانی کو گرم کر لو گرم کرنے کے بعد رکھ تو تھنڈا ہو جائے اسٹیرائیل واتر مائے اقیم مائے اقیم کے ساتھ ملا کر کے پانی کو گرم کر کے تھنڈا کر لو اور اس تھنڈے پانی کے اندر تھوڑا سا شہد ملا کر کے کان میں ڈال لو کان کی تکلیف دور ہو جائے گی آنک میں ڈال لو آنک کی تکلیف دور ہو جائے گی ناک کے اندر ڈالو ناک کی تکلیف دور ہو جائے گی انٹی بائیوٹک ہے اور ایک اچھا پریزرویٹو ہے پریزرویٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دو لاش ڈال دو تو لاش خراب نہیں ہوگی جی میں کہتا ہوں شہد کے اندر اگر بادام ڈال دو بادام خراب نہیں ہوگا شہد کے اندر منقہ ڈال دو منقہ خراب نہیں ہوگا شہد کے اندر انسان ڈال دو تو انسان خراب نہیں ہوتا یہ پریزرویٹو ہے آلہ درجہ کا پریزرویٹو ہے کوئی چیز اس کے اندر ڈال دی جائے وہ چیز خراب نہیں ہوتی بتائیے اللہ تبارک و تعالی نے کئیسی چیز بنائی ہے شہد شہد اور اسی کا نام دے دیا ہے اس صورت کا لن ناس کہہ کر کے ایک نکتہ بتایا ہے ایڈز ہو جاتا ہے آج میڈیکل سائنس میں ایڈز کی دوہ نہیں ہے ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس ذرا شہد کے اوپر تحقیق کرے جب اس میں کہہ دیا گیا فیہ شفاہ لن ناس اس میں تمام لوگوں کے لئے شفاہ ہے تو ایڈز کے مریض کے لئے بھی شفاہ ہے اور اگر ایڈز کے مریض کو شفاہ نہ ملے تو اس کی ایک توجیح ہے اس کی ایک توجیح کیا ہے کہا گیا انسانوں کے لئے شفاہ ہے کتے کے لئے نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ کتے کے سامنے روٹی ڈال دیں تو روٹی جلدی سے کھا لے گا لیکن اگر آپ اس روٹی میں اصلی شہد خالی شہد گوڑ نہ ملا ہوا گوڑ ملا رہے گا فوراں کھا لے گا اور اصلی شہد ملا کر کے اگر روٹی کو تر کر دے اصلی شہد میں کتے کے سامنے پھیک دے کتہ سنگے گا بھاگ جائے گا نہیں کھائے گا اس کا مطلب ہے شفاہ ہے انسانوں کے لئے اب آدمی کتہ بن جائے بدکاری کرتے کرتے تو وہ تو کتہ ہو گیا ہو اس کے لئے اس کے اندر شفاہ کہاں سے ہے ایڈز والوں کے لئے شفاہ ہے وہ تو کتہ ہو گیا ہو اس کے اندر شفاہ ہے انسانوں کے لئے نہ کی ڈانکس کے لئے کتوں کے لئے سوروں کے لئے انسانوں کے لئے اللہ کئی سی باتیں کرتا ہے قرآنی کے سبحان اللہ ابھی ایک آیت پر پھنسے ہوئے ابھی کسی بائیولوجی کے طالب علم کو دے دو زولوجی کے تو تو حیران ہو جائے گا پتہ نہیں اس آیت کریمہ کی شرح میں وہ کتنے صفات آنٹھیں بند کر کے لکھ ڈالے گا اب میں تو سائنس کا اسٹوڈن نہیں ہوں فیزکس کا اسٹوڈن نہیں ہوں بائیولوجی کا اسٹوڈن نہیں ہوں جتنی معلوماتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ ہے شہد کا معاملہ اور اصلی شہد کہیں ملے اگر پانچ ہزار روپیہ کلو بھی ملتا تو خرید لو شفاہ ہے اس کے اندر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شہد کی مکھی ایک عجوبہ ہے دودھ دینے والے جانور بھی عجوبہ ہے اب میں اس پر بحث کروں گا پہلے آیت پڑھ دوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرُحْ نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْخِ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ اللہ اور جانوروں میں جو دودھ دیتے ہیں ان میں تمہارے لئے عبرت ہے عبرت کیا ہے ایک بھیس کو لے لو ایک بکری کو لے لو ایک گائے کو لے لو ایک کیسے دودھ دیتی ہے چارہ کھاتی ہے غور سے دیکھو چارہ کھاتی ہے اور جیسے ہی پیٹ کے اندر گیا میدہ چارے کو پیستا ہے اور پیسنے کے بعد تین چیزیں بنتی ہیں ایک تو فضلہ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے گوبر اور وہ پیکھانے کے راستے نہیں کر جاتا ہے گوبر نیچے بیٹھ جاتا ہے فضلہ گیا یہ چارہ گیا اور میدے نے اس کو پیسا تو فضلہ جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے گوبر بن کے نکل جاتا ہے اس کے اوپر دودھ اللہ حبی پھر اس کے اوپر خون اور پھر کیمیابی تعامل سے جگر خون کو رگوں میں بھیج دیتا ہے دودھ کو تھن کے اندر بھیج دیتا ہے اور فضلے کو آت میں رکھتا ہے اور گال بلیڈر سے جو نکلتا ہے تیزابی مادہ وہ دگ دگا پیدا کرتا ہے اس طرح وہ جو فضلہ ہے وہ پیخانے کے راستے باہر نکل جاتا ہے جگر تین چیزوں کو تین جگہ بھیج دیتا ہے خون کو رگوں کے ذریعے پورے بدن کے اندر اور دودھ کو تھن کے اندر بھیج دیتا ہے اور فضلے کو باہر پھکوا دیتا ہے آت سے یہ کام جگر کا ہے اب پہلے فضلہ ہے اس کے اوپر دودھ ہے اور اس کے اوپر خون ہے اب قرآن حقیم بولتا ہے دیکھو تمہارے لئے جانوروں میں دودھ کے جانوروں میں نشانیاں ہیں عبرت ہے کیسے اس کے پیٹ سے ہم تم کو سہراب کرتے ہیں گوبر اور دودھ کے بیچ سے نکالتے ہیں خون اوپر ہے نیچے گوبر ہے بیچ بیچ میں دودھ ہے لیکن عجیب بات ہے لبنن خالصاً کیا مجال کہ اس دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہو اور کیا مجال کہ اس خون کے اندر فضلے کی آمیزش ہو جبکہ نیچے گوبر ہے اور اوپر خون ہے لیکن نہ تو دودھ میں خون ملا ہوتا ہے نہ نیچے سے گوبر ملا ہوا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کاری گری وَإِنَّ لَكُمْ فِلَانَا مِلَحِبْرَ خدا کی قسم اگر دودھ پیتے وقت دی جا ہے تے کریمہ یاد آجائے تو ایٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالی سے پیار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہو جائی آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں انجینئرنگ پڑھاتے ہیں ڈاکٹری پڑھاتے ہیں انجینئر مل سب کچھ پڑھاتے ہیں ایک چیز کا درس نہیں دیتے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت خدا کی قسم یہی چیز ہمارے اندر سے نکل گئی ہے اسی وجہ سے ہم دنیا میں ضلیل اخوار ہیں ضرورت اس بات کیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے اپنے دلوں کو معمور رکھا جائے اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے گا خالی چلانے سے اور گانا گانے سے نہیں ہوتا قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہستی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کیا ہے تب در پیدا ہوتا ہے تب محبت پیدا ہوتی ہے اور جب محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے تب آدمی ڈرتا ہے گناہ کرنے سے کہ ایک دن اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے تو یہ تو تھا معاملہ جانوروں کا ایک مولویز آپ تقریر کر رہے تھے بولے یہ وہابی کیا جانے غوثِ آزم کی عظمت کو کہ حضرت جب ماں کے پیٹ سے تشریف لائے تو پندرہ پارے کے حافظ تھے پندرہ پارے کے حافظ تھے اب وہ پندرہ پارے کے حافظ تھے جبا قرآن حکیم سے پوچھ لیتے ہیں میار تو وہی ہے نا کرائٹیریان تو وہی ہے نا قسوٹی تو وہی ہے نا میار تو وہی ہے نا اسی لئے پوچھ لیتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کیا ماں کے پیٹ سے پندرہ پارے حفظ کر کے آئے قرآن حکیم بولتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ مولوی جھوٹ بولا ہے قرآن حکیم بولتا ہے اللہ نے تم کو تمہاری ماہوں کے پیٹوں سے نکالا تمہیں ایک چیز نہیں جانتے تھے اب جب ایک چیز نہیں جانتے تھے یہ کہتا پندرہ پارے کے حافظ تھے اب یہ قرآن صحیح بولا ہے یا یہ مولوی صحیح بولا ہے اس کا مرغہ بند کر دینا چاہیے اللہ نے تم کو تمہاری ماہوں کے پیٹوں سے نکالا تمہیں ایک چیز نہیں جانتے تھے تمہیں ایک چیز نہیں جانتے تھے تو پندرہ پارے اس کا کیسے کر کے نکلا کوئی آدمی جھوٹی بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے مثال کیا دیتے ہیں مثال یہ دیتے ہیں جیسے پوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے دول اور رسی کا وسیلہ کہ دول اور رسی نہ ہو تو پانی حاصل نہیں کیا جا سکتا چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ سیڑھی اگر نہ ہو تو چھت پر نہیں پرسیلہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے مثالیں مکم کرو اللہ کے لیے مثالیں Honda پھر ہوتا ہے سیڑھی دول رسی یہ سب چلے مثالیں جا اللہ کے لیے اللہ کے لیے مثالیں مکم کرو ارے وسیلے کے وہاں ضرورت ہوتی ہے اور دول اور رسی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جب پانی نیچے ہوتا ہے دور ہوتا ہے اور اور چھت پر پہنچنے کے لئے سیڈی اس وجہ سے ضروری ہے اس کا وسیلہ لے رہا ہے اس لئے کہ چھت دور ہے لیکن قرآن حکم تو بلتا ہے وعدہ سال کا عبادی انی فہنی قریب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے میرے حبیب تو بول دے مہت قریب ہوں اب چھت نیچے آ جائے تو کون سی سیڈی کی ضرورت ہے پانی اگر محتق آ جائے تو کس دول اور رسی کی ضرورت ہے جی یہ تو پاگل اب مو تک پانی آ گیا کہتا ہے ڈول اور رسی کی در ہے کہے گے درہ دیکھو اس کے دماغ کے کتے اس کو اڈی لے فلا تذربو لیلہ امسال اللہ کے لئے مثالیں مدبین کرو جی اللہ کے لئے مثالیں مدبین کرو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ چھے چیزیں جس حاکم کے اندر ہوں جس نیتا کے اندر ہوں جس کارپوریٹر کے اندر ہوں وہ سمجھو کامیاب کارپوریٹر ہے وہ کامیاب حاکم ہے وہ کامیاب ست رہے ہو کامیاب پرمیسٹر ہے یہ چھے چیزیں ہیں تین پوزیٹیو میں اور تین نیگیٹیو میں ہیں عدل انصاف اگر حاکم انصاف کرتا ہے چاہے وہ اس کے خلاف ہی تو نہ جاتا ہو تو عدل کا سمرہ عدل کا نتیجہ عدل کا سکر عدل کا کونسیکوینس اس کا جو نتیجہ اس کا جو سمرہ ہے فتح نسرت ہے عادل آدمی کی عادل حکمرہ کی فتح نسرت یقینی ہے لوگ اس کی مدد بھی کریں گی کہ عادل ہے اور فتح یقینی ہے اس کی اس لیے کہ وہ عادل ہے جی تو عدل کا سمرہ فتح نسرت اور عادمی احسان کرے گا تو نیک نامی جو بھی عادمی احسان کرے گا نکو نام ہوگا دنیا میں یہاں ایک عادمی آیا آپ سے ملنے کے لیے آپ محبت سے ملے کھانے کا خیال لکھا پینے کا خیال لکھا جو اس کی ضرورت تھی آپ نے پوری کی تو پوری دنیا میں آپ کا نام لے جائے گا وہ زید ایسا تھا امر ایسا تھا تو احسان کروگے تو احسان کا سمرہ نیکو نامی ہے عادل کا سمرہ فتح نسرت ہے بلادر بل احسان وعی تائی دل قربہ اور اپنے طریبی رشتہ داروں کے اوپر اگر احسان کروگے تو محبت بڑھے گی اس کا نتیجہ علفت ہے رشتہ دار تم سے محبت کرنے لگیں گے یہ تین بات عادل کا سمرہ فتح نسرت احسان کا سمرہ نیکو نامی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ آپسی علفت ہے محبت کریں گے رشتہ دار آپ سے وینان الفاشہ تین چیزوں سے رکنا ہے فہشہ سے یعنی بری حرکتوں سے بری باتوں سے رکنا ہے اس لئے کہ بری باتوں کا نتیجہ فہشہ کا نتیجہ ہے دنیا اور آخرت میں تباہی منکر جو چیز ناپسندی رہا ہے شریعت کی نگاہ میں اس سے دور رہنا نہیں تو اپنے آپ کے خلاف دشمنوں کو کھڑا کرنا ہے منکر اگر آدمی کام کر رہا ہے پیسہ لے لیا نہیں دیتا ہے الٹے پلٹی حرکتیں کرتا ہے تو دشمنوں کو بڑھاتا جاتا ہے منکر سے دور رہا دشمن بڑھتے جائیں گے منکر سے دور رہے تو دشمن نہیں رہیں گے منکر کے اندر اگر پھنسے رہے تو دشمنوں کی تعدد بڑھتی ہے والبغی اور ظلم اس لیے کہ اگر آپ ظلم کرتے رہے تو آپ کو تکلیف سے کوئی نہیں بچا سکتا ساؤت کا مشہور شاعر ویمنہ بولتا ہے بہت عجیب و غریب شاعر تیلگو زبان میں اس کی شاعری کی کتاب ہے بہت پیاری بات کہتا ہے کہتا ہے کہ اے ظالم تو کمزوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا بند کر دے اس لیے کہ اگر کروڑوں چوٹیاں خوفناک ناغ کو پکڑنے تو ناغ نہیں بچ سکتا تباہ ورباد ہو جائے ناغ کو کٹ پہنکے نہیں ناغ کو کٹ پھیکتی ہیں ظالم تو یہ سمجھتا ہے کہ کمزوروں کے اوپر ظلم کر کے تو بچ جائے گا یاد رہ تیرے دشمن بڑھتے جائیں گے اور کروڑوں چوٹیاں اگر کسی خوفناک ناغ کو چمٹ جائے تو ناغ کو تباہ ورباد کر دیتی ہیں تو کیا سمجھتا ہے بہادہ اے ظالم تو اپنا پنجے استبداد پنجے ظلم درہ پیچھے کھنچ لے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے نبی سے اتبع ملت اعنی اتبع ملت ابراہیم حنیفہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے اچھا میرے نبی سے کہا جا رہا ہے ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کی ملت اور ہمارے نبی کی ملت ایک ہے ملت کا مطلب سمجھتے ہیں بولتے رہتے ہیں لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ایک ہے قوائد اور ایک ہے جنرل رولز اور ایک ہے مسائل جزیہ عقائد میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی تبدیلی نہیں ہوتی تو قوائد میں قوائد کلیہ میں جیسے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کو کہتے دین دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اور جنرل رولز اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملت اور قوائد جنرل رولز سے جو استنباد کیا جاتا ہے جزی مسائل کا اس کو کہتے ہیں شریعت یہ ہے ملت شریعت اور دین دین کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہاں کوئی کوئی ملت کے اندر کبھی تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے مگر شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے مثلا نمازیں پہلے تھی تمام انبیاء کے اوپر فرض تھی لیکن طریقے الگ لگتے ہیں ہمارے طریقے الگ ہیں ان کے طریقے کچھ الگتے ہیں ہمارے لئے پانچ وقت تکے ہیں ان کے لئے کچھ اور تھی اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب نصیحت کرو تو تین طریقے سے حکمت موعزت حسنہ اور جدال کچھ لوگ جینیس ہوتے ہیں ان کے سامنے حکمت کے ساتھ پیش کرو بات کو جینیس ہوتے ہیں وہ دلیل پیش کرو پر فقط بات پیش کرو دلیلیں حکمت کے ساتھ ان کے سامنے تب مانیں گے ہو وہ جینیس ہوتے ہیں وہ انٹیلجنٹ ہوتے ہیں ہکمت کے ساتھ پیش کرو حکیم ہوتا ہے نا حکیم اسی سے حکمت ہے دارے کو جوہاں دوائی نہیں دیتا بلکہ دیکھتا ہے کیا اس کو پرابلم کیا ہے اسی اعتبار سے دوائی دیتا ہے حکمت کا مطلب یہ ہوا سامنے والے کو کونسی دلیل چاہیے سوچ کر کے دو ایٹرینڈم اس کے سامنے دین کی بات مت رکھو تو ایک تو حکمت کے ساتھ دین کی بات تو یہ جینیس لوگوں کے لئے والمعزت الحسنہ متوسط جہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے معزت حسنہ اور کچھ لوگ زدی اور جھگڑالو ہوتے ہیں ان کے سامنے بحث اور مباحثہ اقرار اور وہ بھی احسن طریقے سے ایسا نہ ہو کہ بحث کے دوران آدمی جھگڑے پر اتارو ہو جائے اور معاملہ کافی طول پکڑ جائے یہ رہا چودھوں میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق ادا فرمائے وحافظ دعوانا